اعوذ باللہ احمد الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے شکر اعوذات کا جو تمام جہانوں کا خالق مالک رازق ہے آج پوری قوم کو منسٹی آف سفران سٹیٹس این فرنٹیر ریجنز کہ وہ تمام ذمہ داریاں جو ایک عام باسی ایک عام پاکستانی کو شاید اس کا علم نہ ہو اور اگر ہے بھی تو اس طرح نہ ہو جس طرح ہونا چاہیے آج آپ کے توسط سے اقوام عالم کو بھی وہ تمام تر اچیومنٹس اور وہ تمام چیزیں جو اس خداداد پاکستان نے پچھلے چالیس سالوں سے کی ہیں جس کی مثال نہیں ملتی انسانی تاریخ میں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ انیس سو نواسی نائیٹین سیونٹی نائن سوویت انویجن آن افغانستان اس کا جو سب سے بڑا امتحان کا سامنا کرنا پڑا وہ پاکستان افغانستان برادر اسلامی ملک مجورٹی وہاں کے پشتوں بولنے والے چاہے اوزبک چاہے تاجک سب کے لیے پاکستان نے دروازے کھولے گلے لگایا اور مدینہ کی وہ مثال قائم کری کی جس کی مثال نہیں ملتی جب ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو آج کے اس نئے پاکستان کے حوالے سے قوم کو یہ باور کرانا ہے کہ افغان ریفیجیز جو کہ اپروکسیمٹلی تین ملین جس میں ایک اشاریہ چار پانچ ریجسٹن ہیں اشاریہ آٹھ چار آٹھ لاکھ چالیس ہزار کمو بیش اے سی سی اور کچھ وہ ہیں جو پانچ لاکھ سے بھی زیادہ ہیں جن کا ڈیٹا نہیں ہے ایلینز ہیں چھپی سو گیارہ کلومیٹر کا بورڈر افغانستان کے ساتھ لوگ پاکستان ان انڈ آؤٹ ہوتے ہیں پاکستان نے جب انیس سو نائنٹین سیبنٹی نائن میں یہ انیشیٹیو لیا تو مختلف ادوار میں فنڈ بن کر دیا گیا پاکستان میں نائنٹی فور کلاسک اگزامپل ہے لیکن پاکستان نے کسی بھی لیول پر افغان مہاجرین بھائیوں ماں بہنوں بزرگوں کو بے آسرا نہیں چھوڑا آپ کو میں آج فگرز بتاؤں گا جو کہ حیران کنے اور انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی جب بھی کوئی مہاجرین کسی ملک میں جاتے ان کو کیمپس میں رکھا جاتا ہے آج سیرین ترکی میں کیمپس میں پاکستان کے اس وقت مہاجرین اٹھاسٹھ فیصد کیمپوں سے باہر رہتے ہیں بتیس فیصد کیمپوں کے اندر رہتے ہیں ساڑھے تین سو کے قریب کیمپس تھے انیس سو نواسی میں اب کوئی ففٹی تری ففٹی فور ہیں ان کیمپس کے اندر اور باہر جتنے افغان ہمارے مہاجرین بزرگ بہنیں بھائی جوان ہیں ان کے بچے سکولوں میں ہسپتالوں میں ایکول ٹریٹمنٹ ان کو مل رہی ہیں ان کو سکولرشپس مل رہی ہیں اور آج آپ حیران ہوں گے کہ میجورٹی افغانستان کی کرکٹ ٹیم جو ورلڈ کپ میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہے زیادہ تر میجورٹی پاکستان کے کیمپو اور عام شہروں میں پلے بڑے اور کرکٹ اور تمام ہنر سیکھنا بھی ان کو اللہ نے پاکستان کے منونے منت نصیب کیا پھر وہ عشب غنی صاحب کی جو کیبنٹ ہے میجورٹی بائیس کے قریب حضرہ پاکستان کے کیمپوں میں اور شہروں میں پلے بڑے یہی سے تعلیم انہوں نے حاصل کی یہی سے وہ تمام چیزیں کی یہ وہ انسنگ ہیروز ہیں جو افغانستان کے مختلف فیلز میں افغانستان کو گلوبلی ریپریزنٹ کر رہے ہیں اسی طرح موجود ہے ایمبیسیڈر آف افغانستان جو پاکستان میں ہنگو میں پیدا ہوئے اسی طرح حمد کرزئی صاحب بہت بڑی لسٹ ہے افغانستان کے لیے دروازے آج بھی کھلے ہوئے ہیں اور میجورٹی ایٹی پرسن پشتونز ہیں پاکستان کے تمام فیڈیٹنگ یونٹس میں اوپنلی موف کرتے ہیں اور ہمیں نائنٹین ففٹیز میں جنوہ کنونشن کے تروں جو ٹریٹیز سائل کیے بغیر ہم نے انسانیت کی وہ مثالیں قائم کی جس کی مثال نہیں ملتی اللہ کا احسان ہے اس ملک میں اور سب سے بڑھ کریے کہ آج بھی سولہ سو کے کچھ قریب امپلائیز ہیں کمیشریٹ افغان ریفیجیز کے جس میں سے سات سو نوے کے قریب کو یو این ایچ سی آر فائنینس کرتی ہے باقی ساری ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے ہمارے ساتھ جو گلوبل کمٹمنٹ ہوئی ہوئی ڈونرز کی طرف سے اس کو کبھی بھی اس کی ہنڈڈ پرسنٹ کمپلائنٹس نہیں ہوئی ففٹی پرسنٹ بھی نہیں ہوئی پاکستان ان کی ذمہ داری اٹھا رہا ہے اور ایک پرسنکشن شاید یہ دلائی گئی یا پائی جاتی ہے کہ یہ ڈونرز جو پیسہ پاکستان ریفیجیز کے لیے دے تھا پاکستان شاید یہ خود استعمال کرتا ہے یہ بالکل غلط تاثر ہے پاکستان کی ریاست ماضی کی اور اب ان کی ذمہ داری ہم نے لیے میگر ریسورسز کے باوجود کتنے نشے وہ فراز کیوں نہیں آئے آج تک پاکستان کی عوام کی تمام فیڈڈنگ کے پاکستانیوں تمام سوچ اور فکر کو سلام ہے کہ انہوں نے افغان بھائیوں اور بہنوں کو کبھی بھی کسی لیول پر اکیلے نہیں چھوڑا چاہے ہماری امبیسی پہ پیچھے وہاں پہ کاؤنسلیٹ پہ کچھ بھی ہو پاکستان کے جنڈے کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے کوئی خلط بات بھی آئی ہو لیکن اس درتی ماں کے سفوتوں نے کبھی بھی ایسا میسیج نہیں دیا جس سے خدا نہ خواستہ نگٹے بائی جائے اس کی بسال آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور پھر اس حکومت نے سولہ لاکھ افغان ریفیجیز کو بینکنگ سسٹم میں شامل کر دی ہے یعنی ایک اگزامپل آپ کو میں کوٹ کروں پنیا کیمپ میں بھی گیا تھا ساڑھے دس گیارہ ہزار فیملیز پینٹ سٹھ ہزار اس کی آبادی ہے ان کے لوکل ایلڈرز نے مجھے کہا سب کے سامنے ویڈیو تمام ان کی سپیچ آڈ ریکارڈ ہے کہ تین ہزار دکانیں ہیں ہماری کم سے کم ویلیو ایک دکان کی پچاسٹا اور باقی کروڑوں میں ان کہیں پہ بھی پراپٹی بکتی خریدتی جاتی ہے افغان ہمارے جو ریفیجیز بھائی ہیں وہ خریدتے ہیں اوپن لی ان کو ٹریٹ کیا گیا گلے لگایا گیا مقصد کیا ہے آج سب آپ کو بتانے کا کہ ایک تو وہ جو زبان کے نام پہ پاکستان میں کسی قسم کی خلط سوچ پیدا کر رہے ہیں ہم نے تو کبھی یہ نہیں سوچا کسی پنجاب میں سندھ میں بلوچستان میں گلگت بلتستان میں ازاد کشمیر میں خیبر پختنخواہ میں کسی زبان کسی علاقے کے کسی بات یہ نہیں کہا کہ یہ جی فلانی زبان کے ہیں یہ افغانی ہیں کیوں آئے ہیں یا یہ وجہ کوئی نیگٹیف سوچ نہیں گئی تو وہ لوگ وہ قوتیں جو پاکستان کے اندر انتشار پھیلا رہے ہیں یا وہ لوگ جو پاکستان کے باہر بیٹھ کے کوئی ملزوبہ بندی کر رہے ہیں ان کے لئے میسیج ہی ہے کہ ہم نے ان کو گلے لگایا ہم نے ان کو عزت دی اور آگے بھی عزت دیں گے کیونکہ ہمارا ایمانی تقاضہ ہے یہ آئین پاکستان قرآن اور سنت کے تابعے ہیں یہ سنت نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کرام نے جو لا زوال قربانیہ دی مہاجرین کے لئے انسار کی طرف سے وہ کسی سے دھکی چپی نہیں اور پاکستان میں چاہے وہ جس سوچ اور فکر کے ان لوگوں نے عزت دی گلے لگایا احساس دیا کہ آپ ہماری عزت ہو آج بھی ہم ان کو کیٹر کر رہے ہیں بورڈر کھلے وے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو یہ قوم کو بتانا تھا اور وہ تمام ممالک کیونکہ اب سوچ فکر بدل گئی ہے اوورال سوچ شفٹ کر رہی ہے اور وہ کچھ عجیب و غریب اپروچ اپنایا ہوئے ان کو بتانا یہ ہے کہ یہ گلوبل رسپونسیبیلٹی ہے اور وہ تمام ممالک جو سگنیٹری ہیں اور جو نے کمٹمنٹ کیا یہ ان کی ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی جنگ زمینی جنگ لڑ رہا ہے پھر ان ریفیجیز کو ہوس کرنا پاکستان اس وقت سیرین ماجرین جس طرح ترکی ہے تو کم ہو بیش اگر نون ریجسٹرڈ اور وہ جو ایلین ساروں کو ڈال جائے تو شاید اس سے کئی زیادہ افغان ریفیجیز پاکستان میں ہوں یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ سپورٹ کریں کیونکہ یورپ اور امریکہ کی سیاست کی ڈائنیمکس بدل گئی ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا جو الیکشن تھا انٹی ایمگرنٹس اسی طرح بریکزٹ ہمارے سامنے کلاسیک اگزامپل ہے پھر اسی طرح یورپ میں ابھی ریسنڈی ہالینڈ کا الیکشن ہو گئے سکس بیریسٹریل کانفرنس میں جب میں انٹیریر میں تھا ایلیگل ایمگرنٹس کے حوالے سے جب ترکی گیا استمبول تو وہاں پہ میرے ساتھ گریس ترکی باقی ممالک پینتیس ہزار پچاس ہزار پاکستانی ہیں ان کے لیے کچھ کریں تو لوگ اتنے لیول پر ایک کشتی یورپ کے کسی ملک میں مہاجرین کا کا رائیول ہو جائے تو ان کو وقت ہزار پڑ جاتا ہے لیکن ہم میگر ریسورس کے باوجود دروازے کھلے وے اور اب گلوبل کمیونٹی کی ریسپونسیمیلٹی ہے کیونکہ آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ میرے معاشرے میں جو ڈرگز جو اسلح کلچر اور جو مختلف طریقوں سے میری قوم اور میرے قوم کے باسیوں کو میرے سوشل فیبرک کو نقصان پہنچایا گیا اس کے باوجود ہم نے کبھی بھی اس چیز کو اس پیمانے میں نہیں طولا اور یہی پرائیم منسٹر صاحب کا ویجن ہے کہ ہم نے ان کو عزت دے نہیں ہے ہم نے ہم ایک ذمہ دار ریاست ہیں اور ایک ذمہ دار ریاست ہونے کے ناتے ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کی تمام تر ضروریات کو پوری کیا جائے اور یہ ہمارا ایمانی تقاضہ بھی ہے اب چالیس سال دوہزار انیس میں پورے ہوئے ہیں اور اس کو ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے ہم نے اکروز ڈا گلوپ ریجنز میں تھرو منسٹری آف فورن افیرز ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہماری اچیمنٹس کیا ہیں ہر ڈیپلومیٹک مشن ہر کاؤنسلیٹ میں اس کو منایا جائے گا اور سب سے پہلے پرائیم منسٹر صاحب پاکستان میں یہاں پہ ایک گلوپل ایوینٹ کریں گے اس کے حوالے سے جنوہ سے جنوہ سے بھی انویٹیشن ہے اس کے بارے میں چیف کمیشنر افغان ریفیجیز وہ آپ کو بتائیں گے پھر ہم نے پاکستانی قوم نے اس چیز کو ماسٹر کی ہے ہونا تو یہ چاہیے تک کہ ہمارے ماسٹر ٹرینرز ہوتے دنیا کی یونیورسٹیز میں بتایا جاتا اگر یہ کسی اور ملک کا یہ خاصہ ہوتا وہ اس کو کیش کر رہے ہوتے ماضی میں کیوں نہیں کیش کیا گیا یہ میرے لیے بڑا لمیہ فکر یہ ہے کہ اتنی بڑی انسانیت کی خدمت اتنا بڑا بوجھ اللہ معاف کرے مجھے بوجھ لیکن معاشی طور پر اس کے باوجود پاکستان کے اس کیس کو گلوبلی نہ پلیڈ کیا گیا نہ اس کو کئی ایک نولیش کیا گیا تو آج آپ کے سامنے ایک تو یہ چیز رکھنے دی دوسری چیز جو کہ بہت ضروری ہے کیونکہ جون دوہزار انیس تک فاتح کا جو فائننس کے حوالے سے یہ ذمہ داری سے فران کی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں ٹری پنٹسنٹ فرم ڈیوزیبل پول ایک سو دو ارب روپے ان کا طریقہ کار فاتح فارم فاتح جو مرج ہو گیا ہے اس کے لیے پیسے طریقہ کار کیا ہے کتنے دیئے کتنے نہیں دیئے یہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے اس میں سب سے پہلے ابھی تک نائنٹی فائف پرسنٹ حالانکہ اس پہ این ایف سی ایوارڈ کا انتظار کیے بغیر نائنٹی فائف پچانوے ارب روپے فنڈ جاری کرنے کر دی گئے ہیں فیڈل گامنٹ کی طرف سے اور سیفران نے ستر ارب روپے کے نومر بجڈ کے علاوہ بیتالیس ارب روپے کے خصوصی گرانٹ جاری کی ہیں اسی سلسلے میں آئندہ بجڈ میں مختص کیے جانے والی رقم میں سے چپیس ارب روپے فوری طور پر خیبر پختنخواہ حکومت کو ریلیس کر دیے گئے ہیں جبکہ ایک ارب اسی کروڑ روپے مزید ترقیاتی خراجات کے طور پر ادا کیے جائیں گے چونکہ قبائل علاقوں میں ایجنسی ڈیولمنٹ رہداری پرمٹ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے اس لیے وفاقی حکومت مزید ایک ارب پین سک کروڑ روپے سالانہ قبائل علاقوں کی ترقی کی جاری کر چکی ہے وفاق نے بجڈ میں ایک اشاریہ ایک ارب روپے مزید منظور کی ہیں جس سے قبائل علاقوں کے عوام کو وزیر اعظم ہیلف کارٹ جاری کیے جائیں گے اور جو پروسس آپ کے سامنے ہیں وفاق نے آہندہ مالی سال کے لیے خیبر پختون و حکومت کو مزید ستاون ارب روپے جاری کی ہیں جس سے فاٹا کے علاقوں میں ترقیاتی پروگرام کو آگے بڑھائے جائے گا یہ فکر سے آپ کو بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ فاٹا کی تعلیم صحت اسی طرح انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ امن اور ان سب چیزوں کے علاوہ فاٹا کے حوالے سے جو کیونکہ ہم نے فیف جنریشن وار امپوز کر دی گئی ہے نیگٹیو سوشل میڈیا مختلف طریقے سے قوم کے اندر استراب پیدا کیا جا رہا ہے اب ویزا پالیسی بھی کھل گئی ہے اور آپ کو بھی اب تم مرجر ہو گئے تو میرا یہ کہ سیفرون کے ثرو ہم آپ کو بھی ویلکم کریں گے کہ ہم جائیں کیونکہ پہلی منوپلی کس کی تھی فاٹا سیکیٹریٹ کی تھی جو لوٹ مار اور کرپشن کا گڑھ تھا اب الحمدللہ اکروس دا بوٹ جب ہم اکاؤنٹیبلیٹی نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی علمے کہ چور کے ایک ایک روپیا لگے اور نظر آئے اور اب ساتھ میں اس کے علاوہ جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ خدا رہا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے ماضی میں فاٹا کے حوالے سے جو بھی رہا اس کے بجائے اب ہم نے فاٹا کو جو اب مرج ہو گیا ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا ہے یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپونسیبیلیٹی ہے اور وہ کیا ہے کہ وہاں پہ ترقیاتی کام عملی طور پر ان کو عملی جامع پہنانا یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپونسیبیلی خاص کر ریاست کی اور یہ جو فکرز میں نے آپ کو دی ہیں اور جو تیزی سے وہاں پہ ہیلتھ کارڈز تقسیم ہو رہے ہیں اور بیسک انفرسٹرکچر کو امپروف کرنے کے لیے خصدار لیویز کے حوالے سے یہ بھی سیفرون کی ذمہ داری تھی ان کو پولیس میں مرچ کر دی ہے کہ پوزیٹیو سائٹ کوئی نہیں بتاتا ہم نے ان کو ویل ایکوپٹ کرنا ہے ان کی ذمہ داری ریاست پاکستان کے پاس ہے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیف امینڈمنٹ پھر ٹوئنٹی فیفت امینڈمنٹ ہے اور پھر ٹوئنٹی سکس امینڈمنٹ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے آپ سب کو آج ہی بتانے کا مقصد تھا کہ ایک سیفرون منسفی ویل ایکوپٹ ہے میرے سیکٹری صاحب میرے جوئنٹ سیکٹری صاحب میرے چیف کمیشنر افغان ریفیجیز ہم سارے مل کے یو ان ایچ سی آر کے ساتھ چیو افغان ریفیجیز کا چالیس و سال ہے اس کے حوالے سے اور باقی جو ہمارے ڈونرز ہیں ہم نے اپنے دروازے کھول دی ہیں ڈپلمیٹک کور کے ساتھ انٹریکشن شروع ہو گیا گلوبل فارمز پہ ابھی ریسنٹلی جرمنی سے ہو کے آئے ہیں مقصد کیا ہے کہ سیفران کو انشاءاللہ ایک ایسی منسٹری کی طور پہ آپ کے سامنے رکھنا ہے جو کہ لگے نظر آئے کہ ریفیجیز کے حوالے سے چاہے جو بھی فیوچر انیشیٹیوز ہیں جو بھی ہماری گلوبل کمیٹمنٹس ہیں ریفیجیز کو پروٹیک کرنا ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ان کے کیس کو پلیٹ کرنا پھر اے سی سی کارڈ ہولڈرز جو ہیں ٹرائپ آئی ٹرائٹ جو ابھی ایران پاکستان اور افغانستان کی میٹنگ ہونی تھی وہ مختلف وجوہات سے اب جو پاکستان میں ہونی ہے وہ کیوں ڈیلے ہوئی اس میں اب پاکستان ان کو ہوسٹ کر رہے پھر اس طرح جتنی بھی گلوبل فورمز ہیں جتنی بھی ریسپونسبل سٹیٹس ہیں اور پاکستان کے اندر تمام کی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یہ بابر کرانا تھا کہ سیفران ہم اپنا کام ایفیشنٹی الحمدللہ کر رہی ہیں ہم اس کو اور پروفیشنل لائنز پہ کر رہے ہیں اس کو اور سسٹیمیٹک بنا رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہمارا پلان یہ ہے کہ اس کو سلف سفیشنٹ کیا جائے ہماری ڈیپینڈنس ختم ہو ہم دنیا میں ہمارے وہ لوگ جو کانٹریبیوٹ کرے وہ ماسٹر ٹرینرز جائیں جیسے پیس کیپنگ فورس میں پاکستان کی ایک خاص دنیا میں ایک نام مقام تھا اسی طرح ریفیجیز کو ہوس کرنے میں اگزمپلری جو انیشیٹیوز لی ہیں اور لا زبان اچیومنٹس ہیں وہ انسنگ ہیروز جو افغانستان کے لیے رول پلے کر رہے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور فاتح کے حوالے سے بھی جو ہماری جو ذمہ داری ہے فائنینس کے حوالے وہ بھی آپ کے سامنے تو میں ابھی آئیم اوپن فور اینی سورڈ اف کرس بڑی اچھی بات ہے بڑی اچھا آپ نے فرمایا کہ چالیس سال ہو گئے ہیں اہمانیوں کی ملزبانی کرتے ہوئے اور یہ ہمارا بس گرین جو آپ کو بھی فریضہ بھی تھا دوسری طرح کہ یہ ایک پہلو ہے اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارا سوشل فیادرک اس سے ڈسکرد ہوا منشیار اسلے کی دور شروع ہوئی ہمارے ہٹے میں بہت امنی ہے تو دنیا میں اس وقت دیکھا جائے تو خود ممارک میں امن اچھا ہے بیٹر ہے جہاں پہ جن مرکوں نے اپنے بارڈر محفوظ کی ہے کیا ہم اپنا بارڈر محفوظ کر کے اپنی اس کو قومی ترجیب بلا سکتے ہیں کیا فرمایا یہ سوال سے بہت زبردست قویشن ہے میں آپ کو اپریشیٹ کروں گا دیکھیں جی صرف چبیس سو گیارہ کلومیٹر بارڈر وید افغانستانی ایران کی فنسنگ وہ بھی اس گمہیں اور بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے ہم نے ایفیکٹیو بارڈر مینجمنٹ کے تھوہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کی لئے آپ نے دیکھا کہ بارڈر مینجمنٹ کی لیول انٹریکشن پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے پیٹرولنگ سسٹم میکنیزم ایمپروو ہو ہے اور اسی لئے میں نے آپ کو یہ ڈیٹا دیا کہ ایلینز کتنے اے سی سی کارڈ ہولڈ کتنے اور ایجسٹر افغان ریفیجیز کتنے اور یہی چیز یو این ایسی آر کو باور کرائی اور ڈوڈرز کو بھی باور کرائی ماضی میں جو ہو چکا ہو چکا ہم نے افغانستان کو گورنمنٹ کے ساتھ ہر لیول پر میں انگیج کیا باقی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بھی اور یہ میں آپ کو بڑی ہمانداری سے بتاؤں کہ جب نیت آپ کی پوزیٹیو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے یہ ہمارے پروریٹی پہ ان کی ریپیٹریشن ان کی تمام چیزیں اسی لیے ابھی ٹرائپائٹائٹ جو ابھی پاکستان ایران اور افغانستان کی میٹنگ پاکستان میں ہوگی انشاءاللہ اس کو مزید فروغ ملے گا اور یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے کہ ایسی تمام چیزیں جس سے کنفیوز وائبز گئی ہیں سوشل فیبرک کو نقصان پہنچا ہے یا ایمیج کے حوالے سے کوئی نیگٹیوٹی ہے اس کو ہر لیول پر ختم کیا جائے جائے اپنے دار عبدالعزید پہنچا ہے سباکستان میں میرا سباکستان یہ یہ نیگٹیو اور را ہمارستان میں پہشتے ہیں پاکستان کو انترزائشن کرتی کروا رہی ہیں اور ہمارا مہیاں جو رہا ہے وہ اتنا ان کے لئے اچھا کروں ہے کہ ہم ان کو ڈیٹ لائن نہیں دے سکتے ہیں کہ آپ ان کو ان کا بدبست کریں بلنا پھر دوسرے سے کسے ان کو یہاں سے لیائے جائے تو کہ آپ اس پر اوپر بدم نہیں دیکھیں جی میں آپ کو ایک چیز تو بڑی کلیئر کر دوں اگلے کیا کرتے ہیں یہ ان کا طریقہ ہے ان کی سوچ ہے ان کی نیت ہے ہماری کیا سوچ اور نیت ہے اس پر اللہ فیصلے کرے گا ہمیں ایک ذمہ دار ریاست ہیں یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمسائے اسلامی ملک کے باسی ہیں جو ان کی تیسری نسل ہے یہاں پہ پاکستان میں ان کو عزت بھی دے رہے ہیں اور عزت دیں گے یہ ہمارا خاص ہے اس قوم کا باقی وہ تمام لوگ جو کسی سوچ کے ذریعے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بیزدلہ ہماری حکومت ہماری منسٹری آف فورن افیرز لائن فورسنگ ایجنسیز انٹیلیجنس ایجنسیز ہر لیول پر ریاست کی حفاظت اور اوورال جتنے بھی ایفیکٹیو منجرز ہیں اس پر ایز ای ٹیم کام کیا جا رہے ہیں اور گلوبل کمیونٹی کو بھی ہم باور کر آ رہے ہیں کیونکہ میں ابھی کیم میں گیا ہوں اور کیم میں یہ پاکستانیوں کے ساتھ قوم کے ساتھ یہ چیز ضرور رکھ رہی ہیں میں نے ان کو بتایا کہ جی سوشل میڈیا پہ کچھ خاص کر ایک دو ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے حوالے سے افغانستان کا ایجنڈہ لگا کے ایسے نگٹیب وائیڈز دیتے ہیں تو اس کی نفی ہو لی چاہیے تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمارا سب کچھ قربان ہے اس ملک پہ جس نے ہمیں ہماری ماں و بہنوں کو پردہ دیا عزت دی اگر ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ یا کسی کے ایجنڈہ میں کوئی چیز ہے تو ہمیں یہ بھی تو نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ افغانستان کہ وہ باسی جن کو ہم چالیس سال سے عزت دے رہے ہیں وہ ہی ہمارے ایمبیسیڈرز ہیں یہ ایک افسر غلط کام کرے جس سے پاکستان کا امیچ خراب ہوتا ہے تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ان کو ایفیکٹیولی نیکنیتی سے ان کو جب ہم عزت دیں گے تو یہ ہماری آواز بنیں گے ہماری آنکھیں بنیں گے ہمارے کان بنیں گے ہم سائیوں کو عزت دے رہے ہیں چاہے اب کیونکہ کسی ملک کے ساتھ ابھی آپ یا کوئی ملک آئیسولیشن ملی جا سکتا تو ہم یون سگنیٹری ہیں ہماری ذمہ داری ہے اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ پورا پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر پورا ہوتا رہے ہیں جویز گفاری سیون یوز سیون یوز سے جا رہے ہیں گفاری موسیٰ جابرڈ اور علی وزیر خود اس اجتماعہ کی یا اس جلسے کی یا اس جلسے کی نمائندی کرتے ہوئے اچھدارت کرتے ہو حملہ کرتے ہیں چیک بوست پر کیا وہ اہلی ہمارے میمبر رہیں گے اور آپ بلابوں بھٹوں نے بھی مطالبہ کیا کہ ان کو پروڈکشن آٹا جاری کریں تو حکومت کے اس کے اوپر کیا ساتھ ہے کوئی دو ایم ایل کے پاس کل جی میں نے اس پر بقیدہ پارلیمنٹ میں سپیچ کی ہے میرا پرائیم منسٹر کیمنٹ میمبرز اگر وہ کانون اور آئین سے بالاتر نہیں تو کوئی بھی کانون اور آئین سے بالاتر نہیں it is very simple جو بھی آئین اور کانون کو چیلنج کرے گا کانون حرکت میں آئے گا ہم نے کوئی کوشش کی ابھی کوشش کریں سب کو انگیج کیا جائے سب کو عزت دی جائے اب کام ہے پے بیک ٹائم ہے فاتہ مرجر کے بعد ان کی بحروبیوں کا ازالہ بننا ہے ابھی ان کے جتنے نقاط تھے پرائیمنٹس صاحب نے قوم کے سامنے یہ چیز رکھی کہ جو ان کے مطالبات ہیں صحیح ہیں لیکن طریقہ غلط ہے ڈرون کے لیے آواز کس نے اٹھائی تھی آپریشنز کے خلاف آواز کس نے اٹھائی تھی آئی ڈی پیس کے لیے آواز کس نے اٹھائی تھی فرنٹیر کرائیمز ریگولیشن فرنٹیر کرائیمز ریگولیشن کے خلاف کس سے آواز اٹھائی تھی فاتہ کے مرضر کے لیے آواز کس سے اٹھائی تھی میں صرف ہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میری یود کو اگر میس گائیڈ اور ڈسٹیک کیا جا رہا ہے تو ان کے لیے میسیج ہی ہے کہ یہی وزیرستان نورت اور ساؤتھ کے بزرگوں نے اپنا خون کی آبیاری کی ہے اپنا خون دی ہے اس ملک کے لیے اور اگر آج کو یہ کہے کہ جی کسی اور کو کسی اور کے ایجنڈا پہ چلے کسی اور کی مثالیں دے تو ان کے لیے مثال یہ ہے کہ افغانستان میرا برادر اسلامی ملک ہے میں عزت کرتا ہوں عزت کرتا رہوں گا لیکن میری بنیاد اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد یہ درتی ماہ ہے پاکستان یہ درتی ماہ ہے اس درتی ماہ کے لیے سب کچھ قربان ہے اور یہی ہے پرائم منسٹر صاحب کا اور اس گورمنٹ کا ویشن ہم نے قانون اور آئین کو سامنے رکھے نہ کوئی ذاتیات نہ کسی کو زیادتیات کرنے دیں گے نہ ہم زیادتیات کریں گے ہاں قانون حرکت میں تب آئے گا جب قانون کو چیلنج کیا جائے گا دیکھیں جی جس طرح پاکستان افغانستان تمام ممالک یونٹ کی سگنیٹری ہیں یہ جو ٹرائپائٹائٹ میٹنگ ہونی تھی یہ تقریباً سال ڈیلے ہوئی ہے ایک سال ڈیلے ہوئی ہے ایک سال ڈیلے ہوئی ہے اور اب انشاءاللہ سترہ جون کو پاکستان میں اسلامباد میں ایران افغانستان پاکستان اور یہ جو آٹھ آشاریہ چار آٹھ لاکھ چالیس ہزار کم و بیش اے سی سی کارڈ ہورڈرز ہیں ان کی ریپیٹرییشن کے حوالے سے ان سے بات ہوگی اور اس میں یونٹ سی آر کا اور گلوبل کمیونٹی کا رول ہے کہ ان کو پراپر طریقے سے اس بائزت طریقے سے کیونکہ پہلے یونٹ سی آر دو سو ڈالرز دیتی تھی پھر انہوں نے دو سو سے چار سو ڈالرز بڑھا دیئے اب میرا سوال یہ ہے کہ جن کے بسے بسائے گھر ہیں وہ جب افغانستان جائیں گے تو چار سو ڈالر میں ایک فیملی کیسے ممکن ہے وہاں پہ اس کا گھر نہیں تو یہ ذمہ داری افغانستان کی حکومت پہ ہے اور افغانستان کی حکومت کو یہ ریکویسٹ کی جائے گی کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اے سی سی کارٹ ہولڈرز کو پروپر پروفیشنل طریقے سے کیٹر کریں یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور یہ آپ کے باسی ہیں اور آپ کے شہری ہیں جہاں تکہ باری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کر رہے اور انشاءاللہ گلوبل فورمز بھی اس کو اٹھائے ساکر بلک ایکسپریس جب آپ نے حکومت آئی تو رضیرز ملکان نے تقریب میں اعلان کیا کہ ہم ہفوانیوں کو اور جو بنگانی ہیں جو پاکستان میں ہم کو شانتی گرد دیں گے تک حوالے سے بہت بیٹھنے چایا گلوچستان سے دیکھیں جی ایک تو ہمیشہ یاد رکھئے کہ ایز رسپونسبل سٹیٹ جب آپ یو ان کے سگنیٹری ہیں آپ کسی کو زبردستی ملسنی نکال سکتے آپ دیکھیں فیٹف فیننیشل ٹاس فورس ہر ایک چیز ڈاکیومنٹڈ آپ سے پروف مانگے جا رہے ہیں ہر چیز ہر لیول پر سمیلرلی ذمہ داری اب بڑھ گئی ہیں ہماری بھی ایز ای ہوسٹ افغانستان کی گلوبل کمیلٹی کی اب بات یہ ہے کہ پرائیم منسٹر نے یہ بات کی تھی ان گوڈ فیت جب تک دل میں درد ناؤ انسانیت کا ایک تصویر پوری دنیا سوتی رہی شام کے مہاجرین کے حوالے سے ایک بچی کی سائل سمندر پہ تصویر آئی پوپ جا گیا انجینا مورکل جا گئی دنیا کی قومیں اور سب لوگ جا گئے تو پرائیم منسٹر نے یہ کہا کہ جی کوئی اس پر سوچنا ہے ہم نے اس کو لنگر نور نہیں کیا جا سکتا اس پہ پرائیم منسٹر صاحب نے تمام ہمارے کولیشن پارٹنرز اختر مہنگل صاحب باقی تمام پارٹیوں کو کہ اس پہ ڈیبیٹ ہوگی پارلیمان کے اندر اور کنسنسس سے مشاورت سے جو فیصلہ ہوگا اس کو پریکٹیکلی پھر امپلیمنٹ کیا جائے گا جبیر جی ایمار جس طریقے سے آپ نے کہا ریپورٹ بھی نہیں ہو رہے کہ وہاں پر دھرنا دیا جا رہا تھا اب کچھ ان کے تحافظات جو ہیں وہ موجود ہیں اور عمران خان بھی یہ وزریادم یہ کہہ چکے کہ جو تحافظات ہیں ان کے جائز تحافظات ہیں لیکن جس طرح ریپورٹ کیا گیا کہ جو دو ام اے سے وہاں پر گئے اور اس کے پاس علاج جنہیں بشیدہ ہوئے تو آپ نے ہی سمجھتے کہ جب حقوبت کے اور پشتون وہاں پر جو ہیں جو احساس اندرومی کا شکار ہے ان کے درمیان جب گئے بڑھے گا تو اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ ریاست کے خلاف جو غیر ریس کی اناسن ہے ان کے ساتھ ریاست کے خلاف جو پہلی حکومتوں نے پشتونوں کی جو حفظات کے حضور نہیں کیے اور جو احساس محلومی بڑی ابھی حکومت نہیں کوئی لگتی تو نہیں دور آلی دیکھیں جی میں پھر آپ کو اپریشیٹ کروں گا بڑا ریلیونٹ اور فرٹنن کوسچن ہے دیکھیں سوال یہ اڑتا ہے کہ ماضی میں جو ہوا اس کے لیے کیا کیا گیا ڈریکونین لاگ کہتے تھے فرنٹیئر کرائم ریگولیشن کو کہتے تھے جی ہمیں ہائی کوٹ میں نہیں سنا جاتا سوپریم کوٹ میں نہیں سنا جاتا میرے الیکٹڈ ریپس کو عزت نہیں ملتی ان کا ایکسس نہیں آئی کوٹ سوپریم کوٹ تک میں آرٹیکل اور ٹیکنیکل اس میں نہیں جاؤں گا عام باسی کو سمجھانا ہے ان کے یہ تھا کہ میرے پر مظالم ہو رہے ہیں مجھے محروم رکھا گیا ہے تو سب سے پہلے جو ڈرون حملے ہوتے تھے جو میں پہلے بتا چکا ہوں ڈرون حملوں میں جو ہوا پھر آئی ڈی پیز پھر آپریشنز دربدر جتنا ظلم ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے اور اس پہ اکروس دو بورڈ کے نسنسز ہے کہ ماضی کی کوتائیاں نالائکیوں کی وجہ سے یہ حال دیکھنا پڑا ان کو جن کی اباوہ ازداد نے اس ملک بنانے میں کلیدی رول پلے کی ہے اور صرف بنانے میں نہیں سنتالیس میں اٹھالیس میں پینٹسٹ میں اکتر میں کارگل ہر دور میں شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اس ملکے فرسٹ لائن آف ڈیفنس اب اس حکومت نے سب سے پہلے جب مرجر کی پی کا پچھلی حکومت میں کی پی حکومت نے کہا کہ جی لیڈ کیا پرویس خٹک حکومت آئی ابھی میں نے آپ کو پتا ہے کہ ایک سو این ایوارڈ کے اس کے باوجود ایک سو دو ارب میں سے پچانوی ارب وہ پوری ڈیٹیل میں نے آپ کو دے دی ہے پھر پر ٹوئنڈی فیفت امینڈمنٹ کے ترو یہ سب کچھ ہوا ٹوئنڈی سکھ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی بنے پھر اکروس دو بورٹ پرائیم منسٹر امیان خان نے پہلے دن سے ان کے بارے میں بات کی اور ہر لیول پہ بات کی اور قانون اور آئین کے دائرے کے اندر بات کی پھر ان کا اگلا گلہ یہ تھا کہ چیک پوسٹ میں وہ چیز جوان کر رہے جن میں ان کے ہاتھ پاؤں جسم کے مختلف آزا قربان ہوئے وہ شہید بھی ہوئے پھر انہوں نے کہا مجھے مین سٹریم ملا تمام مطالبات میں جب انٹیرئر کا منسٹر تھا میں نے ان کو بٹھایا بلائی علی وزیر کو اور محسن داور کو ان کے سامنے سب کو بٹھایا اور اس سے پہلے ایک لاکھ اہکاس ہزار بلائک سین آئی سی ای 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 ان چیزوں سے بڑھ کر سٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمن بنایا ان کو ہر لیول پر انگیج کیا اگر حکومت کے اگزین میں کوئی نگیٹیویٹی ہوتی تو یہ ٹوینڈی سے دی جائے گی اور تری پرسن فرم ڈیویزیبل پول پرائیم مینسٹر نہیں کیوں کہا کہ یہ سب کی ذمہ داری ہے تو مقصد کیا ہے کہ جب پاکستان کے اندر آئین اور قانون کے مطابق سیاست ہوگی عزت میں لگی گلے لگایا جائے گا لیکن اگر کوئی کسی اور سوچ کو پروموٹ کرنا چاہ رہا ہو تو پھر قانون حرکت میں آئے گا اور میرے خیال میں یہ ہم سب کی کلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی ہے خدا کے لیے یہ بابرکت مہینہ ہے اسی مہینے میں یہ ملک بنا تھا ستائیس وے رمضان کو یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری دنیا کی نظریں در پہ لگی ہیں اسلامی وہ مالک کے بیچ میں بریجنگ رول بڑے عرصبات پاکستان کے شروع ہو گئے لوگ آپ کے بیانی کو سیریس لے رہے ہیں پاکستان کی گلوبل نیرٹیو بدل گئے سب سے زیادہ ریٹرن آن انویسکمنٹ پاکستان میں دنیا میں گیٹوے دنیا کے ستر پرسنٹ زخائر جہاں پہ ہیں اس کا گیٹوے پاکستان ہے تو میری یوت ڈائنیمک ہے سی پیک اور ریسنٹی محمد بن سلیمان کی وزر من گا یہ فیس ون ہے گورنمنٹ انویسمنٹ کرنا چاہ رہی ہیں اپرچونٹیز کریئٹ ہو رہی ہیں اکراس دا بورڈ ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں ان حالات میں جب ویزا پالیسی کھل گیا تمام اپرچونٹیز اور اب اندیروں کے بعد روشنی کا وقت ہے تو ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ مضبط رول پلے کریں ہاں جہاں پہ اگر کسی نے قانون کا ناجائز فائدہ اٹھایا تو ہم پہاڑوں میں بیٹھے تھے جو ریاست کو چیلنج کر رہے تھے ان کو گلے لگا ہے ان کو عزت دی ہیں ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پشتونوں کی تاریخ میں پاکستان کے خلاف بغاوت نہیں ہوئی پاکستان کے خلاف کبھی کوئی انٹی سٹیٹ سلوگنز نہیں ہوتے تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی گلہ شکو ہے تو ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے بات ہوگی محذب طریقے سے اور یہ انسانی تاریخ اور پھر قبائل کا وطیر ہے اور خاص ہے کہ جرگہ میں بیٹھ کے دلائل سے گفتگو کرتے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان محفوظ ذاتوں میں اور پاکستان کا مستقبل روشن ہے میرے رب نے چاہ عظیم قوم بننے جا رہے ہیں دنیا کی قومیں آپ کو سیریس لینا شروع ہو گئی ہے اور اب وقت ہے کہ پاکستان کو پوزیٹیو پروموٹ کریں تینک یو سو مچ شریعہ 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 ایک آبی آنگوئی تشریعہ ایسے پہلے پاکستان باریسٹر سیف کی سرپائیم کمیٹی بنی تھی جو مضاقرات کر لی تھی تو آپ سنجھتے ہیں گورن سپورٹ کرے کی اس محول میں لی کہ وہ کمیٹل اپنا کام نہ کرے اور جو ریٹین ہیں جن تشریعہ کی ہوئی ہے وہ ٹیبل میں بات کی تھی کہ میں مجھول پشکی کو بلے لگانا چاہتا ہوں اور وہ بھی سن آبی آپ سمجھتے ہیں کہ بھی آپ ان کو مجھول پشکی کو بلے لگائیں گے اور جو کے تحقیزات ہیں آپ خود سمجھنے کی ذاتی کو رکھت کیا ہے دیکھئی جی میں کل بھی کہ چکا ہوں بارہ کہ ہر پاکستانی کو عزت دینا ہم سب کی اور خاص کر حکومت وق کی ذمہ داری ہے میں آپ کو امانداری سے بتا ہوں میں نے کور کمانڈر پشاور سے کہا موسین داوڑ اور علی وزیر صاحب آئے میں نے جی او سی کو ہٹ سے کہا میں نے آمی چیف سے جب بات کی میں نے جان اللہ کو دینی ہے کبھی بھی نیگٹیو وائب نہیں آئی ایک چیز آئی کہ بلکل انگیج کرو بات کرو جو مسئلے ہم حل کریں گے ہم سنیں گے جو انہوں نے کہا ان اسی لیول پر تو کمیٹیز کا کام ہی ہے یہ پارلیمنٹی ڈیموکریسی کا خاصہ کیا ہے کہ سٹینڈنگ کمیٹیز وہ چیک ان بیلنس اور پھر اوور سائٹ تو ہم ہر چیز کے لیے تیار ہیں ہم ہر بات کے لیے بھی تیار ہیں لیکن ایک چیز آئین پاکستان کیا کہتا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کہ نانا شہید ذلفقار علی بھٹو صاحب اور باقی اس وقت تمام پارٹیوں نے جو آئین پاکستان بنایا تھا اس میں یہ نہیں کہ جی جو ڈشری اور افاج پاکستان کے خلاف کلاوس پڑے کیا لکھا جو قانون اور آئین کے خلاف جائے گا قانون حرکت بے آئے گا میں جاؤں گا کوئی اور جائے گا there is a very thin line we are willing to do the needful ہم نے دروازے کھولے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو میں بار بار بتاتا چلوں کہ آپ آٹھ ماہ نو ماہ نکالیں exit control list میں نام ان کا آیا تھا پرائیم نیسر اور cabinet نے ان کا ای سی ای ای نیسر ہر جگہ ان کو عزدی سٹینننگ کمیٹی کے چیئر من order of the day اور کون لارے ہیں موسیل داور لارے ہیں اگر کوئی بدلیت ہی ہوتی تو نہ کرنے دیا جاتا خدا کے لئے قوم کو یہ بتائیں پاکستان سب کا ہے ہونا یہ چاہیے کہ توجہ یہ ہو ہمیں امارہ بھی امتحان لیا جائے کیونکہ ہمیں پرائیم منسٹر کو پاکستان طریقہ انصاف کو پشتون نے قبائل نے عزت دی پہلے پانچ سال خیبر پختون خواہ میں حکومت ملی خیبر پختون خواہ حکومت کے بعد اب وفاق میں حکومت ملی ہے اب ان کو اتنا تو انتظار کرنا چاہیے تھا کہ ہماری نیت تو پرک دے کہ جو انہوں نے وعدے کی آن گراؤنڈ یہ کام کریں نہیں کریں ہمیں کام کرنے تو دیں ہم ڈیلیور کر کے اب کو دکھائیں گے ہم نے اللہ کو خوش کر رہے ہیں رزق دینے والا عزت دینے والا اللہ ہے کوئی اقتدار میں بیٹھ کے کسی کو عزت دی دے سکتا کوئی آپ پوزیشن کسی کو پرشوریز نہیں کر سکتی ہے نہ انڈرمائن کر سکتی ہے اور جب ہم یہ کنالج کر رہے ہیں تمام پاکستان عزت دے رہے ہیں پارلیمنٹ میں تمام مکتب پارٹیز کے لوگ فاتح کی محرومیوں کے لیے درت رکھتے ہیں ماضی میں نہیں ہوا تو اب تو کنسنسز ہے تو اس کا فائدہ اٹھانا پاکستان کے امیج کے حوالے سے ایسی بات کریں جس سے دشمن فائدہ اٹھائیں اس پاکستان پس پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگی انشاءاللہ پاکستان زندہ بات